میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ میرے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں مجھے نماز پڑھ کر جلدی جانا ہوتا ہے تو کہ ایسی صورت میں میں نکل سکتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بہت گناہ ہے چالیس سال تک کھڑے رہنے کی سزا مقرر ہے حدیث پر بالکل ایسے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا آدمی کو پتا چل زیاد تو وہ چالیس سال بڑھ کے سو سال بھی کھڑا رہنا منظور کر آگے سے نہ گزرے نمازی جو نا اللہ سے باتیں کر رہا اس کا دیان بٹے گا تو جو خراب ہوگی مگر مسئلہ سمجھنا بھی چاہیے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں نا جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے اس کے اندر سے کوئی گزرے نا وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے وہ گناہ گار ہے میں اس کو روک بھی سکتا اگر اس سے پڑے ہے نا ہاتھ میں کروں یا جہاں میں سجدہ کرتا ہوں اس سے پڑے گزرے وہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں اس کو کوئی گناہ نہیں وہ جا سکتا مسئلہ پہلے کلیئر کر لے وہ صرف نمازی کے آگے سے گزر جو اس کے اے یا کے اندر سے جا رہا ہے بلکل اس کے پاس سے کیونکہ نمازی کو بھی حکم ہے نا کہ وہ نکاح اس طرح نہ کرے جو آگے دیکھتا وہ سجدے کی جنہاں دیکھے تو سجدے کی جہاں دیکھے گا پھر اتنا ہی اس کا رقبہ کہ ہاتھ پھرائے تو روک سکے پر سجدہ کرے تو ماتھا جہاں رکھتا اس کے اندر سے نہ گزرے پڑے سے گزر جائے کوئی بات نہیں